جی میں ہوں بیس اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اڈا پریمیر پرو کے فور کلر گریڈین ایفیکٹ کے بارے میں پی ایس فیلمز پروڈکشن میں یہاں سے اگزیمپل کے طور پر کچھ ویڈیوز کو انپورٹ کر لیتا ہوں کافی زیادہ کلپس ہو جائیں گے میں اس لیے تھوڑا سا ریٹ کر لیتا ہوں جیسے یہ تھامنل ویو کے اندر آئیں گے میں یہاں سے کچھ کلپس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اکے اور ڈائریکٹلی یہاں سے کریئٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور کیشے فائلز کو آپ کو پتہ ہی ہے میں ریپلیس کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریمیو پرو کا فرسٹ انٹر فیس ہمیں دکھائی دے رہا ہے میں یہاں سے بین والے فولڈر کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ کیشے فائلز جنریٹ ہو رہی ہیں اور یہاں ہاں ہماری ویڈیوز فائل انپورٹ ہو چکی ہیں میں اگزیمپل کے طور پر یہاں سے اس ویڈیو کو ڈریکنگ ڈراب کر لیتا ہوں ٹائم لائن پینل کے اندر اور اس کو ہم پلے کر دیتا ہوں اس کی آرڈیو کو میں ریز کر دیتا ہوں اور ایفیکٹ پینل کے اندر آئیں گے ویڈیو ایفیکٹ ویڈیو ایفیکٹ کے اندر آپ کو یہاں پر گریڈینٹ نیم سے ایک فولڈر مل لیا گا اس فولڈر کو اوپن کرتے ہیں تو فرسٹ نمبر پہ جو آپ کو ایفیکٹ دکھائی دے رہا ہے فور کلر گریڈینٹ اس کو ڈریکن ڈراب کریں گے ہم اپنی لائر کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل کارنرز کے اندر کلرز آگئے ہیں فور کلر فور کارنرز کے اندر ارجسٹ ہو چکے ہیں اور اب اگر ہم ایفیکٹ کنٹرول پینل کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فور کلر پکر دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ان کی پوزیشنز دکھائی دے رہے ہیں اور بالکل اس کے ساتھ آپ کو کی کے اوپشن مل جاتے ہیں آپ اینیمن کسی بھی کلرز کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں کیز اپلائے کر کے اور نیچے اس کے آپ کو بلینڈ کا اوپشن مل جاتا ہے اور بلینڈنگ موڈ مل جاتا ہے بلینڈنگ موڈ سے آپ اپنی کلرز کو بلینڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ فوٹو شاپ وغیرہ کے اندر کرتے تھے میں یہاں سے اس کو آور لے کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فور کلرز آپ کے فور کارنرز کے اندر دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی پوزیشن کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ یہاں پر بلو کلر ہے بلو کلر کو میں یہاں سے باہر نکالنا چاہتا ہوں اس سائیڈ پر موک کر دوں گا تو وہ باہر نکل گیا اور یہ پینک کو بھی میں نکالنا چاہ رہا ہوں تو میں نے پینک کو بھی یہاں سے ریموک کر دیا اور اب یہاں پر آپ کو یہ گرین اور ییلو دکھائی دے رہے ہیں گرین کو میں اوپر اٹھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا یہاں پر اور ییلو کو بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف موک کر دیتے ہیں اب اگر میں ان کلرز کو اینیمیٹ کرنا چاہتا ہوں اینیمیٹ کرنے کے لیے آپ کو کی فریم ایڈ کرنے بڑھیں گے یہاں سے میں ٹوٹل کلرز کے اوپر کی فریم ایڈ کر دیتا ہوں اور ان کی پوزیشنز کے اوپر تاکہ مجھے بار بار کی فریم ایڈ کرنے کے زورت نہیں پڑے اور یہاں پر لا کے میں پھر سے کی ایڈ کر دیتا ہوں اس کے اندر کوئی اتنا سکھانے والی بات نہیں ہے بس آپ لوگوں کے مائنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کریئٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مائنڈ کی گئی میں اتنا مائنڈ آپ کا فاسٹ چلے گا اتنی فاسٹ ایڈیٹن ہوتی جائے گیا اور یہاں پر اس کو ایسے ہی میں موو کر دیتا ہوں بس آپ کو پتا چلے جائے کہ انیمیشن کی کیسے ورک کرتی ہے فور کلر گریڈینٹ کے اندر بٹ میں یہاں سے کچھ کریئٹ نہیں کر رہا ہوں آپ ڈسکو لائٹس وغیرہ یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہو بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ شوٹ کرنا ہوتا ہے اور بجٹ بہت کم ہوتا ہے اور آپ کو اس شوٹ کے اندر ڈسکو لائٹس وغیرہ دکھانی ہوتی ہیں بٹ ڈسکو لائٹس کے ارینجمنٹ آپ کے لئے بہت زیادہ دکت بیدا کر رہی ہوتی ہے کیونکہ بجٹ کم ہونے کی وجہ سے تو آپ نارمہ شوٹ کر کے اپنی ویڈیو ایڈیٹن کے اندر آ کے فور کلر گریڈینٹ فیلٹر یوز کر کے ڈسکو لائٹ کر سکتے ہیں اور بلکل اس سے تھوڑا سا آگے لاکر میں یہاں پہ پھر سے کی فریم ایڈ کرتا ہوں اور کی فریم ایڈ کرنے کے بعد ان پوائنٹس کو میں ری سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل رہے ہیں اینیمیشن کیسے ورک کر رہی ہے کی فریم کی اب میں اس کو یہاں پر لاکر پلے کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کلر کیسے ہیں یہ چیز بٹ یہ میں نے سموکلی ورک نہیں کیا میں نے تو بس ایسے ہی اس کی پوزیشن کو آگے پیچھے کر دی آپ کو پتا چل رہے ہیں کہ ٹوٹل کلرز آپ کے موگ ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ موگ کر سکتے ہیں اور یہ بلکل ان کے ساتھ آپ کو کلر بوکس کے ساتھ آپ کو کلر پکر بھی دکھائی دے رہا ہے آپ کلر پکر کو سیلیکٹ کر کے آپ کسی بھی کلر کو سیلیکٹ کریں گے تو وہی والا کلر آپ کا کنورٹ ہو جائے گا اس پوزیشن کا اور اگر میں گرین کلر کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں گولڈن میں تو میں یہاں سے گولڈن سیلیکٹ کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گولڈن میں کنورٹ ہو چکے ہیں میں اس گولڈن کو فار اگزیمپل ریڈ کلر میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے یہ ریڈ کلر والی سیلیکشن لوں گا تو آٹومیٹل یہ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کا فیڈ آر آپ کسی بھی کلر کو کسی بھی کلر کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اینی میٹ کر سکتے ہیں ڈسکو لائٹ کر سکتے ہیں فلیئر لائٹ کر سکتے ہیں اینیون کچھ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں فور کلر گریڈینٹ سے بہت کچھ کریئٹ ہو سکتے ہیں اگر ایک ایک چیز کریئٹ کر کے بتاؤں گا تو کافی زیادہ ویڈیوز ہونے والی ہیں تو اس لیے میں جسٹ آپ لوگوں کو اس کے ٹولز کے بارے میں بتا رہا ہوں اور آپ اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کریں اور کوئی چیز آپ کو کریئٹ کرنے میں دکت آ رہی ہوگی تو آپ مجھے کومنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو کریئٹ کر دوں گا اس اپیسوڈ کے لیے اتنا ہی باقی ہم دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ